شامس شامس اسلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے گروئنگ کشمیر میں اس وقت موجود ہوں کھان صاحب کے مین مارکٹ میں ناظرین آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آرڈر دیا گیا ہے کہ دکانیں چھے بجے سے گیرہ بجے تک کھلی رہیں گے تب بھی اس وقت بھی بارہ بجے ہے تو دکانیں کھلی ہے تحصیل دار سب اس وقت چیکنگ کرنے نکلے ہیں آئیے جانتے ہیں تحصیل دار سب سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں انسٹرکشنز دی گئی ہے ہمیں کرونو لوگڈاؤن کے لیے اس سلسلے میں آج ہم اسی فیلڈ میں نکلے ہیں کہ یہ جو کرونو لوگڈاؤن نے اس کو سکسسپل بنائے ہیں تو اس بارے میں ہم نے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے یہاں پر جو ہم اپر دکاندار ہے یا باقی کوئی میٹسلر سے یا کوئی اور ہے ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے آرڈی کہ آپ پلیز اور پلیز یہ کرونو جو کرفیو ہے اس کو سکسسپل بنائیں اور تاکہ ہم جو بیماری یہ فیل رہی ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نکلے ہیں جو بھی ہمیں لگے گا کہ وائلیشن کر رہا ہے موقع پر جو ہمارے ڈسٹرکشنز ہوئی ہے جس میں کلیر کٹ یہ واضح کیا گیا ہے کہ صرف چھے بجے سے لے کر گیرہ بجے تک دکانے جو دکانے ہیں وہ کھلی رہے گی اور جو اس کے بعد بلکل بند رہے گی اگر اس میں اس سلسلے میں ہمیں کوئی لگے گا کہ یہ ہم پر وائلیشن کر رہا ہے تو اس کو بازہ بیتہ فائن ہوگا اور اس کے خلاف کاروائی کانونی کروائی ہو جائے گی ابھی تک آپ نے صبح سے کوئی فائن کیا ہے ابھی ہم یہاں پر گھوم رہے ہیں جو بھی ہمیں تقریبا تیرہ چودہ سو روپے ہم نے فائن کیا ہے اس سلسلے میں ان لوگوں سے جو کوویڈ جو اسوپی سے وہ فالو نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے اگر آگے بھی کوئی ہمیں لگے گا کوئی دکان دار یا کوئی گوشت فروش یا کوئی سبزی فروش اس سلسلے میں کوئی ہمیں یہ وائلیشن کر رہا ہے اسوپی اس کی تو اس کو خلاف ہوگا اور اس کی خلاف کانونی کاروائی ملائے جائے گی دنبر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف